بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات اسلامیات جماعت دوم کے ریمیڈی پیک میں خوش شامدی پیارے بچوں آج کا یہ ریمیڈی پیک کا سبق ناظرہ قرآن مجید سے متعلق ہے اور ہمارا حاصل تعلم ہے دوران تلاوت مخارج اور رموز اوقاف کا خیال رکھ سکیں پیارے بچوں سابقہ ویڈیو میں آپ بچوں نے رموز اوقاف کے معلومات پر مشتمل تفصیلی لیکچر کو سنا ہوگا دیکھا ہوگا اور یقیناً آپ نے اس کو سمجھ کر اس سے فائدہ بھی حاصل کیا ہوگا عزیز طلبہ و طالبات جیسے ہی آپ اپنے ریمیڈی پیک کے اس صفحے کو دیکھیں گے اس کے اوپر آپ کو یہ کیور کورڈ نظر آئے گا اس کیور کورڈ کو سکین کرنے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے رموز اوقاف سے متعلق اس لیکچر کا آغاز ہو جائے گا جس کی مدد سے آپ اس سرگرمی کو مکمل کر سکیں گے اور مکمل کر کے اپنے اساتذائی کرام سے اپنے والدین سے شاباشی بصول کر سکیں گے پیارے بچوں اس رموز اوقاف کے اس حاصل تعلم کا عملی زندگی میں کیا فائدہ ہے عملی زندگی میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر چیز کو پڑھنے کے ادا کرنے کے چند طریقے ہوتے ہیں قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے اگر ہم اس کو پڑھتے وقت جن جن مقامات پر رکنا ضروری ہے نہیں رکیں گے اس کے معنی میں تبدیلی آئے گی اور اگر جن جن مقامات پر رکنا منع ہے وہاں پر رک جائیں گے وہاں پر ٹھہر جائیں گے پھر بھی معنی کے خلط ملط ہونے کا امدیشہ ہوتا ہے تو جب ہم ان رموز اوقاف کو جان لیں گے ان کی مدد سے ہم جان لیں گے کہ قرآن پاک میں کس کس مقام پر ٹھہرنا جائز ہے کہاں ٹھہرنا ضروری ہے کہاں پر نہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے تو یہی اس حاصل تعلم کا ہماری عملی زندگی میں فائدہ ہے جو کہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے عزیز طلبہ و طالبات اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ العزیز کل نئے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ کریم ہم سب کا ہامی مناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ